کا خلصہ آج جسٹک ایڈمیسٹیشن نے ڈی ڈی سی صاحب نے ایک وشیش میٹنگ صاحب اکمال صاحب صلی اللہ گوبن سنگ جی مہاراہ دے پرکاش پرکتے سبند وچھ بلائی سی اس نے ایریجمنٹ روم اکھ رکھ دیا ہویاں تو بڑی ہی ایک ڈیٹیل دے وچھ جو جو ساڑیاں ڈیمانڈ سن جو جو ساڑیاں ضرورتاں سن او ڈی سی صاحب نے سامنے رکھیاں گئی ہیں کہ لگ بگ جسٹک پہنچتے اندر جن نے بھی کردوارے نے سارے اندر اے جو ہے پرکاش پر بنایا جا رہا ہے اس دے نال نال ہی وقت وقت کردوارے اندر سفر شہادت دا پروگرام جڑا ہے گرو گوبن سنگ جی مہاراہ دے وڈے صاحب زادے چھوٹے صاحب زادے ماتا گجرکور جی انہا دی شہادت نو مکردے ہویاں بھی کافی پروگرام جڑے نے آرگنائز کی تے گئے نے پرباد فیریاں نے تو اے سارے پروگرام جڑے سن انہا نو مکرک کے پنجی طریق نو مہار نگر کرتن ہے اور اس دے سباندھ بچ بھی جو جو ضرورتاں سن او ساریاں او سامنے رکھیے گئی ہیں اور ڈی سی صاحب نے فوری طور تے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس دے ہیڈ سن جا ریپریزنٹیٹیو سن انہا نو انسٹریکشن دیتی ہیں تاکہ اے پروگرام جڑے نے ایک بڑے اچھے اور سجھے ٹانگ دے نال ہو سکن تو اس سباندھ بچ آج اے وشیش میٹنگ ڈسٹرک کردوارہ پر بندک کمیٹی پتہ ہور جو سارے سمو جو پرامینٹس سیٹیزن نے بینا مضمو ملت ساریاں نو بلا کے اے پروگرام جڑے آرگنائز کی دے گے وقت وقت گردوارہ دیے بھی جو پروگرام نے جتے کدرے کوئی سفرش عادت دے سباندھ بچ پروگرام ہے جو او سارے پروگرام جڑے نے انہاں دے سامنے رکھے گے اور بنتی کی ٹی گئی کہ ہر گردوارے دے اندر ڈسٹرک پنچ دے اندر جو بھی گردوارے نے انہاں سارے دے اندر بجلی پانی دی سپلائی جڑی ہے اس نو منٹین کیتا جاوے اور صاحب صفائی دا جڑا کام ہے وہ ہر گردوارے دے آس پاس جڑا ہے اس نو کیتا جاوے اور بھی جو ضرورتہ سن او ساریاں ڈی سی صاحب دے انہاں ڈسکس کیتی ہیں اور انہوں نے بڑے اچھے ٹانگ دے نالے ساریاں گلنہ سنیاں ویچار سنے اور اس تو بعد اونس پارٹ انسٹرکشن بھی دیتیاں گئی ہیں اور ریٹن فارم بچہ انہوں نے کیا کہ اسی ایمنٹ صاحب سے میٹنگ جڑے نے سرکولیٹ کر دیا گے اور پوری طرح سائیو دیندہ جو ہے ایڈمیسٹریشن صاحب دے نال وائدہ کیتا ہے اور ہمیشہ دیندہ آئے نے تو اس لئے اسی ایڈمیسٹریشن دا بھی ڈی ڈی سی صاحب دا اتھے دے جو ایڈیشنل ایس پی صاحب بھی بیٹھے ہوئے سن اتھے ایڈی سی صاحب بیٹھے سن ایسی آر صاحب بیٹھے سن تصیل دار صاحب سارے اندازی بہت بہت تنواد کر دے ہیں جنہیں سما کر کے سانو سا یوگ دیتا ہے بہت کرتی کے ماں واہی گل جی کا خالصہ واہی گل جی کی مردی